جی بلکل آج سندھ اسیملی نے اپنا کونسٹوشنل رائٹ اختیار کیا ہے استعمال کیا ہے اور جو پورے پاکستان کی آواز ہے اس کی اکاسی انہوں نے کی ہے کہ وہ وزیر آزم جس کے اوپر اب اتنے سویر الزامات لگ چکے ہیں فائنڈنگز آ چکی ہیں کونکریٹ ٹینجبل ایویڈنس جی ایٹی رپورٹ میں شامل کیا جا چکا ہے اس آدمی کو اب اس عوضے کے اوپر فائز نہ رہنا چاہیے بکوز یہ عوضہ صرف نواز شریف آپ کی ذات سے منسلک نہیں ہے بلکہ پوری پاکستان ریاست کے ساتھ منسلک ہے اور جو بھی اس کی اٹریبوٹس ہیں وہ پورے پاکستان کو پھر افیٹ کریں گے اب چھوٹی ہی بات ہے کہ آج وزیر آزم صاحب مالدیو کے دورے پہ تو چلے گئے لیٹس ایک کل پرسوں اگر سپریم کورٹ آرڈر فرما دیتی ہے اور ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے تو پاکستان کی انٹرنیشنلی کیا عزت رہے گی کہ وزیر آزم صاحب جو اس وقت مالدیو میں ایک دورے پر ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے تو اس طرح کی چیزوں پہ اسی دنے تو مالدیو گئے پرابلی تھک چکے تھے شاید پینما ہنگامے کے اندر تو انہوں نے کہا آخری کوئی اوفیشل ٹرپ اپنا کر لوں بڑا میں سمجھتا ہوں قابل تشویش ہے یہ سپیشلی ان لائٹ آف وات از ہیپنڈ یسٹرڈے ان لاہور کہ لاہور میں جو یہ بہت ہی انفورچنٹ انسیڈنٹ ہوا اور لاہور کی گورنمنٹ حکومت جو ہے پچھنے سالوں سے ان کے پاس ہے بڑے بڑے دعوے یہ لوگ کرتے ہیں وزیر آزم صاحب کو اس ٹرپ کو کینسل کرنا چاہیے تھا اور ایک زندہ قوم کی لیڈر ہونے کے ناتے ان کو لاہور میں بیٹھنا چاہیے تھا جو بھی میٹنگز ہیں ان کو پریزائیڈ کرنا چاہیے تھا اور عوام کو یہ میسیج دینا چاہیے تھا کہ ان کا وزیر آزم ان کے ساتھ ہے لیکن پرہیپس نواز شریف صاحب کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر آزم نہیں رہے عوام ان کو اتنا پسند نہیں کرتی تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ پرسنل انٹریسٹ کو فورکیت دیں آپ کو پاناما سے کیا لگتا ہے مطلب ہے what is your feeling کیا expect کیا کریے پیپلز پارٹی بکوز پاناما کے فیصلے سے پہلے اتنی بڑی قرارداد لانا what if اتنی ساری چیزیں آنے کے بعد اس طرح کے میجر ایویڈنسز اب سامنے آگئے ہیں جی آئی ٹ کے جانب سے ایسے ڈاکیومنٹ سامنے آگئے ہیں جو کہ اب مرتضی بہاب یا جازمن یا شریار آفریدی صاحب نہیں کہہ رہے بلکہ یو اے گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ڈاکیومنٹ جو سبمیٹ کی ہیں وہ جالی ہیں فوجڈ ہیں اس کی کوئی اٹیسٹیشن نہیں اس طرح کی ٹرانزیکشن کوئی اس ملک میں نہیں ہوئے ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے نہ کوئی مورل ایتھیکل لیول ہے ان کی اس حکومت کا اور نہ ہی کوئی قانونی ایسے دی رہتا ہے it's writing on the wall کوئی سمجھدار آدمی ہوتا تو وہ بالکل اس عوضے کو چھوڑ چکا ہوتا اور جمہوریت کے اس پروسیس کو تسلسل کے ساتھ کسی اور بندے کو نومنیٹ کرتے ہیں